اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خطرت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اس وقت میں پہلوانوں کے شہر گجرانوالا میں موجود ہوں میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کا سب سے وزنی بکرا جس نے عالمی ریکارڈ قائم کیا اس کا وزن 314 کیجی ہے اگر اس کا وزن میں منوں میں بتاؤں تو یہ سات من 34 کیجی بنتا ہے انٹرنیشنل گوڈ اور بل ایسوسییشن کی جانب سے اس بکرے کو یہ جو بڑا کپ ہے اس بکرے کو دیا گیا نام اس کا رکھا گیا ہے شیر دل اگر آپ شیر دل کو پیچھے سے دیکھیں تو بیٹھاوا آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بڑی گائے بیٹھی ہوئی ہے جبکہ اس کا جو سینہ ہے اس کی جو ٹانگیں ہیں انتہائی چست اور تندرست ہے اس کی خوراک کی بات کروں تو اس کو ڈیلی چار کلو خالص بھینس کا دودھ پلایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دو کلو خالص ملائی والا دہی اگر مربوں کی بات کروں تو اس کو سیب حریر اور گاجر کا مربع اور ساتھ بھگوے ہوئے بادام جو رات کو بھگو دیے جاتے ہیں اور صبح کے وقت اس کو کھلائے جاتے ہیں اس کے جسم میں ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے اس کو مینرل وارٹر میں گلوکوز اور او ایر ایس ڈال کر تین ٹائم پلایا جاتا ہے اس کی سیوا کے لیے دو بڑے ایر کولر رکھے گئے ہیں اور رات کو اس کو روشنی فراہم کرنے کے لیے چار بڑی ایلی ڈی لائٹس لگائی گئی ہیں اس کو جس جگہ پر رکھا گیا ہے اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں چیکنی مٹی اور ریت کا مکسر ہے جہاں پر اس کو کھڑا کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا وزن بہت زیادہ ہے اس لیے اس کی سیوا بھی راجاؤں کی طرح کی جاتی ہے اس کا وزن تین سو چونہ کیجی ہے جب آپ نے اس کو خریدا تھا تو یہ بچہ تھا یا اس کی ایج کتنی تھی میں نے جب اس کو خریدا تھا اس کی عمر تقریباً ڈیڑھ سال تھی اور ہم نے دو سال پہلے اس کو خریدا تھا دو سال ہم نے اس کی دن رات خدمت کیا ہے اس طرح گجرہ والا کے پیلوانوں کی خدمت کی جاتی ہے دن رات ان کو دو دئی مکھن لسی دیا جاتا ہے اسی طرح سے ہم نے گجرہ والا کے جیسے پیلوانوں کو پالا جاتا ہے ایسے اس کو رست میں پاکستان شیر دل کو اسی پیلوانوں کی طرح پالا گیا ہے اس کا مقابلہ جب ہوا تو اس نے عالمی ریکارڈ جو ہے وہ قائم کر دیا تو آپ کو خوشی ہوئی؟ بہت خوش ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بجال آتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کو پیش کریں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے وزن ہی بکرا ہے اور ہم نے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ وہوں سے بھی کانٹیکٹ کیا ہے اس کو لس میں ایٹ کیا جائے انشاءاللہ جلدی تن کی ٹیم بھی ہم وزٹ کرے گی اور اس کو ہم ایٹ کروانے کی کوشش کریں گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی اس کا نام آئے گا سات مند چودہ کیجی اس کا وزن ہے بھائی جن اس کو کھلاتے کیا کیا رہے ہیں؟ دودھ دائی مکھن لسی اس کے بعد گندم چنے مرباجات بادام پستے اس کی گلوکوز پلاتے ہیں اس کو اور اس کو سردیوں میں دیسی گی بھی ہم دیتے رہے ہیں دیسی گی کتنا دیتے رہے ہیں؟ دیسی گی تقریبا ہم ڈیلی اس کو پاؤ دیسی گی دیتے تھے اور اس اور گلوکوز کیوں پلایا جاتا ہے؟ اور اس اور گلوکوز اس سے پلایا جاتا ہے کہ اس میں نمکیات کی کمی نہ ہو گرمی محسوس نہ کرے ڈی ہائیڈریشن نہ ہو اس کے لئے دو ایر کولر آپ نے لگائے ہیں اور یہ یہ مٹی آپ نے اور ریت رکھی ہے ان دونوں چیزوں کی وجوہات کیا ہیں؟ ایر کولر اس نے لگائے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہے گرمی کی بہت زیادہ شدت ہے اس کو گرمی نہ لگے یہ سکون میں رہے اور نیچے ریت سے ڈالی ہے کہ اس کا جسم وزنی ہے اس کے لئے بیڈ بنایا ہے نیچے تاکہ اس سکون سے بیٹھے اور آرام کرے گنیس بوک و ورلڈ ریکارڈ میں اس بکرے کا نام آنے کو ہے دنیا کی تاریخ کا سب سے وزنی بکرا جس کا وزن تین سو چودہ کیجی ہے سات من چونتیس کیجی اپنے میں اس بان کو زیادہ دیجئے اور دیکھتے ہیں یہ ڈیلی پاکستان اللہ حافظ